میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ روحانی قوتوں کو اجاگر کرنے والا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایام اور بہت ہی آسان عمل ہے آپ نے اکیس دن کا یمر ہوگا تو اکیس دن یا پھر چالیس دن تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہر نماز کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں دو ہزار مرتبہ ہر نماز کے بعد ہی تو آپ چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کاموں میں لگی ہو میری بہنیں میرے بھائی تب بھی یہ پڑھائی کریں تو انشاءاللہ آپ کی روحانی قوت تین لیل سات دن یقیرہ دن کے اندر ضرور اور جاگر ہو جاتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے اللہ یا خبیر یا علیم یا متیر اللہ تینوں لفظوں کو چاروں لفظوں کو آپ نے پڑھنا ہے اللہ یا خبیر یا علیم یا متین ان کو پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرتے رہنا ہے پھوک ماتے رہنا اپنی آنکھوں کے اوپر پھوک ماتے رہنا دم کرتے رہنا آنکھوں کے اوپر دم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہیں دولہ ہاتھوں پر پھوک نہ رہے اور اپنی آنکھوں کے اوپر من دے اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ دے دے تو آنکھوں کے پر فوک ہو جاتی ہے دم ہو جاتا ہے تو آپ یہ کرتے رہیں انشاءاللہ اکیس دن کا ویسے عمل ہے اگر دیر لگ جائے تو آپ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں تو لازمین یہ کیجئے گا عمل کرنے سے پہلے اجازت لازم ہے اس ویڈیو کے آخر میں اجازت کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئے کر دیجئے گا لازمین آپ کیجئے گا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت نایاب عمل ہے اس سے روحانی قوتوں کے مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں باطنی آنکھ کھل جاتی ہے ظاہر ہونے لگ جاتی ہے جو بھی آپ دیکھنا چاہوے بہت سانی دیکھ سکتے ہو اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کریں اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ بسم اللہ میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے پہلے عمل میں آپ کو بتایا کہ آپ روحوں سے اپنے پیاروں سے اپنے عزیز و قارب سے کیسے